بسم اللہ الرحمن الرحیم دور نجت مولا کائنات علی مرتضی علیہ السلام کے بے شمران موجزات میں سے ایک موجزہ ہے یہ دنیا کا واحد پتھر ہے جو کسی پہاڑ یا چٹان سے نہیں نکلتا بلکہ اللہ کے حکم اور شاہ نجتہ علیہ السلام کے ایجاز سے اس کی تیاری کا ایک حیرتناک طریقہ ہے اس پتھر سے واپستہ مولا کا ایک اور موجزہ یہ بھی ہے کی دیگر پتھر کسی کے لئے موزون اور مبارک ہوتے ہیں تو کسی اور کے لئے ضرر رسان لیکن دور نجت کی تاثیر ہر مرد و زند کے لئے مبارک ہے اس کی اس خصوصیت کی تصدیق امام حسن العسکری علیہ السلام اور دیگر آئیمہ کے فرمان سے ہوتی ہے یہ روایت بھی ملتی ہے کہ آئیمہ خود بھی تورا نجت کی اینگوٹی پہنا کرتے تھے روایتوں میں روایت آحل بیت علیہ السلام میں مختلف مقامات اور پتھروں کا تذکرہ وارد ہوا ہے اندھی پتھروں میں سے ایک پتھر تورا نجت ہے جو روایت میں اززکات البیس کے ان اینگوان سے آیا ہے عربی زبان میں زکاة جمعہ ہے جس کا مفرد زکاة آتا ہے اس کا لاقلی معنی پتھر کا پڑکتا ہوا سرخ انگارہ ہے یعنی سفید رنگ کے پتھر جو انگارے کا منظر پیش کرے زکاة البیس سے مراد یہی تورا نجت ہے جیسا کہ بعض مزرگان نے تصریح کی ہے یہ تو اس پتھر کا رنگ سفید نظر آتا ہے لیکن یہ ان پتھروں کی عجیب شان ہے کہ یہ ایک جگہ جمع ہو جائے تو انگاروں کا منظر پیش کرتے ہیں متعدد روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تورا نجف کی انگوٹھی بنا کر اس کو پہننا اور اس کو دیکھنا مستحف عمل ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت منقول ہے کہ جو اس پتھر کو انگوٹھی بنا کر پہنے اور اس کی طرف نگاہ پر کر نظر کرے تو اللہ ہر نظر کے بدلے میں اس کو انبیاء و سامحین کا عجر انعیت پرمائے گا ان روایت سے استفادہ کرتے ہوئے بعض بزرگان نے تصریح کی ہے کہ تورا نجف پہنا اور اس کو نگاہ پر کر دیکھنا مستحف ہے اس پتھر کا منبع و معخص نجف اشرف کا قدیمی و عظیم الشان قبرستان وادی السلام ہے جہاں لاکھوں اولیاء اور صدیقین اور شہداء کی قبریں موجود ہیں حرم مولا علیہ السلام سے وابستہ اس قبرستان میں جب بارش ہوتی ہے تو نجف کے رہنے والے بارش تھمنے کا انبیزار کرتے بارش کے قبرستان میں جا بجا دورا نجف ملتے جن کو اکٹا کر کے خیر و برکت کے لئے پوری دنیا میں بیجا جاتا ہے دراصل دورا نجف دنیا کا وہ واحد پتھر ہے جو بارش کے پانی سے بنتا ہے اس کا یہ اجاز صرف شہید اکوخہ شہن شاہ نجف امام علیہ محتضی علیہ السلام اور ان کے ان اجڑاک کی بدولت ہے جو وادی السلام میں آرام کر رہے ہیں ظاہرین نجف کے لئے حکم ہے کہ وہ نجف آئے تو وادی السلام سے قرل نجف اپنے ساتھ اپنے وطن کو لے کر جائے اور اپنی انگوش سے اپنی قبر کا نشان بھی اس قبرتان میں لگائے اس عمل کی برکت سے انہیں یہ سعادت حاصل ہوگی کہ ان کی تطفیر دنیا کی کسی بھی گوشے میں ہو لیکن ان کی روح وادی السلام انتقل کر دی جائے گی اور پروز قیامت و وادی السلام کی صدیقین اور شہدہ کے ساتھ اٹھایا جائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین ابھی تک آپ نے ہمارے چینل علی والی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پرائی میربانی سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی